اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ وآلہ وسلم آج کی گفتگو مسجد کے عدو احترام اور داخلے کے آداب کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں اور مساجد کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا گھر قرار دیا ہے اسلام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت مدینہ نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسلمانوں کے لئے مسجد کو تعمیر فرمایا اور مسجد کی شان اور عظمت یہ ہے کہ جو بندہ مسجد کے اندر ایمان کے ساتھ چند گھڑیاں بھی بیٹھ جائے صرف بیٹھ جائے اللہ اس کو ہر سانس کے بدلے نیک کی عطا فرماتا ہے سا افزار ہے یہ جتنا مقدس گھر ہے اس کا احترام بھی اتنا ہی عالی ہے اسی لئے فرمایا کہ مسجد کے اندر نہ داخل ہو جمب یعنی جس پہ غسل فرض ہو جائے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا اور قرآن پاک نے مسجد کے متعلق فرمایا کہ اس کو صاف سترا کیا جائے اعتقاف کرنے والوں کے لئے اور نماز پڑھنے والوں کے لئے اللہ کے گھر کو پاک کیا جائے عداب مسجد کے معاملے میں فقہ آنے جو بات لکھی ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو داخل ہونے کی دعا پڑھیں اور جب مسجد میں داخل ہوں تو باوضو داخل ہوں حتیٰ کہ فقہ آنے لکھا کہ آپ مسجد میں اچھل کود دنیاوی باتیں کرنے سے منع فرمایا ہے مسجد میں خرید و فروخت سے منع فرمایا ہے مسجد کے اندر گمشدہ چیز کو تلاش کرنے سے منع فرمایا ہے مساجد کی تعمیر کا جو مقصد ہے وہ اسلام کی بات اور تبریغ اسلام کے لیے اس کی تعمیر کے مقصد ہے وہ نبی علیہ السلام نے پہلا مرکز جو مسلمانوں کے لیے بنایا وہ مسجد تھا اور پھر مسجد میں بیٹھ کر ہی نبی علیہ السلام نے تمام دینی امور کو سر انجام دیا اور مسجد میں داخل ہونے کے حوالے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص دائیاں پاہوں مسجد میں رکھے یعنی داخل ہوتے ہوئے دائیاں پاہوں مسجد میں رکھے اور دعا پڑے اور پھر کہے توکلتو آلی اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ من الشیطان الرجیم میں نے اللہ پر بھروسہ کیا نہیں قوت ہے بازگشت کی مگر اللہ کے ساتھ اور من الشیطان الرجیم اور میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں اور فرماتے ہیں جو مسجد میں داخل ہو کر تحییت المسجد کے دو رکھت نماز نفل پڑھ لے یعنی جب مسجد میں داخل ہو تو اگر وقت ہو تو پھر آپ تحییت المسجد کے نام سے دو نفل ادا کر سکتے ہیں اور جن کے بارے میں حضرت شیخ خاجہ عثمان حرونی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو نواز پڑے اللہ تعالی حکم دیتا ہے کہ ہر رکھت کے بدلے سو رکھت نماز کا ثواب لکھ دو اس کے نام عمال میں اللہ تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بہشت میں اسے ملتا ہے اور اس کے نام سے بہشت میں ایک محل تیار ہوتا ہے اور جو شخص مسجد میں جاتا ہے اور کہتا ہے من الشیطان الرجیم اور ایک روایت کے اندر تعوض پوری پڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پھر شیطان چیختا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ تُو نے یہ کلمہ کہہ کر میری کمر توڑ دا لی ہے تُو نے میری کمر کو توڑ دیا ہے اب میں تجھ پہ وار نہیں کر سکتا کیونکہ تُو نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا ہے اور فرمایا کہ جو یہ کلمات کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے نام عمال میں ایک سال کی نفلی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے اور جب باہر نکلتے وقت یہ کلمات پڑے جب باہر نکلے اور باہر نکلتے وہ مسجد سے نکلنے کی دعا کے بعد پھر یہ کلمات پڑتا ہے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے اللہ تعالیٰ سو نیکیاں عطا فرماتا ہے بہشت کے اندر سو درجے اللہ بڑھا دیتا ہے اور امام زید وہ بسی علی رحمہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ جب مومن مسجد میں آتا ہے اور دائیں پاؤں مسجد میں رکھتا ہے تو اول سے آخر تک اس کے سارے گناہ گر جاتے ہیں جب باہر آتا ہے اور بائیں پاؤں رکھتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں بارگاہِ الہی کے اندر ارز کرتے ہیں اے اللہ اسے نگاہ میں رکھ اس کی حاجت کو پورا کر اور اس کا مقام ہمیشہ کے لیے جنت میں بنا دے یہ مسجد سے جو آداب کے ساتھ نکلے دعا پڑھ کے نکلے قالیمات ادا کر کے نکلے اس کی یہ عظمت اور شان ہوتی ہے اور حضرت خاجہ محمد مراشی علی رحمہ نقل کرتے ہیں حضرت سفیان سوری علی رحمہ فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو بے عدبوں کی طرح نہ جاؤ بے عدبوں کی طرح نہ جاؤ بلکہ عدب کے ساتھ جاؤ جب جاؤ دعا پاہوں مسجد میں پہلے رکھو اور فرماتے ہیں کہ جو بے عدب ہوتے ہیں ان کو اس سے کوئی سلوکار نہیں وہ دعا پاہوں پہلے رکھ لیتے ہیں کچھ نہیں پڑتے کہ جب اللہ کے گھر میں آئے ہو مسجد میں آئے ہو تو پھر حضوری کے ساتھ آئیں حاضری کے ساتھ آئیں کہ میں اس گھر میں آیا ہوں جو اللہ کا گھر ہے جس میں بیٹھنے سے ہر سانس کے بدلے نیکی ملے گی جس میں عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا جس کی طرف جتنے قدم چل کے آئیں گے اللہ ہر قدم کے بدلے نیکی آتا فرماتا ہے تو حضرات اگرامی قدر اس لیے مسجد کے اندر جب تشریف لے آئیں تو وہاں بیٹھ کر غل غبارہ اچھل قود دنیاوی باتیں کہکہ لگا کر ہنسنا انچی انچی کہکے مارنا ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے یہ ساری چیزیں مساجد کے آداب کے خلاف ہیں یاد رکھو جہاں مسجد تعمیر ہو جاتی ہے تحت السرا سے لے کر آسمان تک وہ ساری کی ساری جگہ وہ ساری کی ساری انچائی مسجد ہی ہوتی ہے مسجد ہی ہوتی ہے اور جو چیز جب مسجد کو دے دی جاتی ہے اللہ کے گھر کو پھر اس کا واپسی کا تقاضہ نہیں آپ کر سکتے کیونکہ وہ کسی کی ملک نہیں ہے وہ مسجد ہی کی ملک ہے اسی لیے فقہ آرے فرمایا ہے کہ مسجد کی تعمیر میں جو مال لگایا جائے وہ تمہارا پاک ہونا چاہیے رزق حلال سے ہونا چاہیے زکاة کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے مسجد کی تعمیر و ترقی کے اندر اب زکاة کا پیسہ نہیں لگا سکتے یہ شریح مسئلہ ہے مسجد کی تعمیر و ترقی کے اندر اور مسجد کے معاملات میں چلانے کے لیے جو بندہ اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی میں ایک روپیہ خرچ کرتا ہے حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں کہ وہ باقی معاملات میں خرچ کرنے سے ایک کروڑ گنا زیادہ افضل ہے ایک کروڑ گنا زیادہ اس کا ثواب ہے کیوں کہ جب وہ اللہ کے گھر میں پیسہ لگاتا ہے تو وہ دین کو تقویت دیتا ہے دین کو وہ تقویت دے رہا ہوتا ہے اس کے پیسے کے ذریعے دین کے پرچم کی سربلندی کا کام ہو رہا ہوتا ہے حضرت اگرام خدر اس لیے مساجد میں آپ جب بھی جائیں احترام کو ملہوز خاتر رکھیں جس طرح فرمایا کہ جو ایک گھڑی مسجد میں اتقاف کریں یعنی اثر سے مغرب تک جو اتقاف کرتا ہے یہ نفلی اتقاف کی بات ہے کہ نفلی اتقاف مسجد میں جائیں تو فرمایا کہ جب بھی جائیں اتقاف کی نیت کر لیں کہ بغیر نیت کیا مسجد میں کھانا نہیں کھا سکتے احترام کے خلاف ہے مسجد میں کھانا پینا سونا تب جائز ہے کہ جب تم نیت کر لو کہ میں اتقاف کی عالت میں ہوں ماں سوام متقف کے کوئی بندہ مسجد میں دنیاوی معاملات نہیں کر سکتا اور جو ایک گھڑی کا نفلی اتقاف کرے اللہ رب العالمین اس کو عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے اللہ کریم ہر سانس کے بدلے اس کو نیکی آتا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں مساجد کے احترام کی توفیق بخش دے ان کی تعمیر و ترقی تزین و عرائش کو احسن انداز میں رزق حلال سے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے حسن انداز میں بحیاب کی توفیق عطا فرمائے